اس شخص کے لیے جنت میں گھر جو حق پہ رہ کر بھی اور لڑائی چھوڑ دے ہیں یہ روایت سنن ابو دعوت کی ہے نحمدہو رسلی اللہ رسولی القریم ام آباد ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا زامین ہوں جو لڑائی چھگڑا ترک کر دے مطلب ابینڈن کر دے چھوڑ دے اگر سے وہ حق پر کیوں نہ ہوں ایون دو وہ حق پہ ہے جائز بات ہے لیکن پھر بھی وہ لڑائی چھگڑا چھوڑ دے اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر اس شخص کے لیے ہے جو جھوڑ بولنا چھوڑ دے اگر وہ حسی مزاق میں کیوں نہ ہوں سیکنڈ چیز کیا ہے جو جھوڑ بولنا چھوڑ دے چاہے مزاق میں جو بولتے ہیں I'm joking I'm kidding یہ بھی چھوڑ دے اور جنت کے بلند بلندی میں ایک گھر اس شخص کے لیے جو خوش اقلاق ہو تھرڈ تھی کیا ہے جو انسان خوش اقلاق ہے حدیث کے طورے الفاظ پیان کروں گی یہاں پر بتاتے انا زائی من بیبائی تی پیر رب دل جنت تو کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زامن بتا رہے ہیں کہ میں زامن ہوں جنت کا لیمن ترکہ مرعہ و انتیانہ محقا تو ترک کر دے لڑائی چاہے وہ حق پہ ہو دیکھیں جب ہم لڑائی جھگڑے میں رہتے ہیں اور ہمارے اندر کی اس طرح سے ایک غصے کی آگ بھڑھتی ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں اللہ سے جب محبت کرتے اور جنت کا جو یقین رہتا وہ حق پہ ہے پھر بھی وہ لڑائی کو ترک کر دے اور وہ بابائی تی فی وسط الجنہ لیمن ترکل کزی اور بیچو بیچ جنت کے گھر کس کے لیے ہے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے ایون مزاہ میں تو ان کے لیے پھر بتا رہے ہیں کہ عالی ترین اوپر لافٹی جنت کس کے لیے ہے جو حسن القلوب اچھا اخلاق یہ کہ بہترین اخلاق یہ کس طرح تھا جب اللہ سے محبت ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے محبت ہوتی تو الحمدللہ اللہ تعالی جو احکامات بتائے اس پہ ہم عمل کرتے تو ہم کو جنت اور دوزخ کا یقین ہونا چاہئے اور اس طرح سے ہم عمل کرنا چاہئے جزاک اللہ خیرین کسیرہ